پندرہ رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چہانے والوں کے لئے غم و حضن اور دردناک یادوں کے ہمرا تلو ہوتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن ثانی زہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لئے الودا کہا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ایسے علمناک اور پردرد مسائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں ملکہ کنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا اور اپنے بابا حضرت امام علیہ علیہ السلام کے سر پر لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے شام و کوفہ میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے کوفہ و شام میں دیئے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیجنے پر مجبور ہو گیا یہ وہ باعظمت خاتون تھی کہ جن کی آواز حضرت امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے پڑوسیوں تک نہیں پہنچی تھی اس بی بی کو بینہ چادر کے بازاروں اور درباروں میں لائیا گیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے اپنی بہن سید زینب صلی اللہ علیہ کو آخری مرتبہ ملنے آئے تو امام حسین علیہ السلام سید زینب صلی اللہ علیہ سے فرماتے ہیں میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا کتنا اعتماد تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی بہن کی عبادت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی علمناک شہادت کے بعد حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوں کا بہنہ رکا اور نہ ہی ان کے گریہ میں کوئی کمی آئی جب حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزریں جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا کافلہ لاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرِ اقدس لٹکایا تھا اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مسائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور کربلا کے دیئے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے اور دمشق کے قریب پندرہ رجب چھاسٹھ ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں چھاسٹھ ہوتا چھاسٹھ ہوتا موسیقی